اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹریکری ہے دوستو یہ واشنگ مشین کا روٹر پلیٹ ہے جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ نے واشنگ مشین میں دیکھا ہوگا یہ پھول ہے اس کا اوپر جو گھومتا ہے کپڑوں کو دھولائی کے لیے تو اس کے اندر بوش اور جو سیل ہے وہ خراب ہو چکی ہے تو اس کے اندر بوش نئے ڈالیں گے اور سیل بھی اس میں نئی ڈالیں گے سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل لیکن کا بٹن ہے اسے دبائیں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹفکیشن ہے آپ اب تک پہنچتا رہے ایک ہمارا دوسرا چینل ہے حفیظ الیکٹر کے نام پہ ہم نے اسے بنائے اسے بھی آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے اس میں دو بوش ہوتے ہیں اور ایک ایکسل ہوتی ہے اوپر سیل ہوتی ہے اور نیچے بھی سیل ہوتی ہے اور سیل کے بعد ایک لاکھ ہوتی ہے ایک بوش چھوٹا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہوتا ہے پہلے ہم اس کے اندر جو پرانے والے بوش ہیں اسے نکالیں گے اس کا جو پہلے والا سمان تھا اس میں سیل تھی یا پرانی ایکسل تھی وہ آپ کو نکال کر نہیں دکھا سکے کیونکہ وقت کی تھوڑی سی کمی کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دکھا سکے لیکن مکمل جو طریقہ کار ہے وہ دکھائیں گے آپ کو فیٹ کرنے کا کوئی ایسی چیز سے آپ بوش کو نکالیں گے جو بوش کے اوپر ٹک جائے تاکہ بوش آسانی سے نکال سکے بوش کے اندر کوئی چیز نہ جلی جائے ایکسل کوئی جو کیونکہ پلیٹ خراب ہو سکتی ہے بوش کے اوپر جب ٹکے گی ایکسل تو اس کے بعد آسانی سے آپ بوش کو نکال سکیں گے سیلور کی جو پلیٹ ہوتی ہے اکثر وہ مرمت نہیں ہو سکتی یہ اس کے اوپرانے والے بوش ہیں سٹیل کی یا پیتل کی پلیٹ مرمت ہو سکتی ہے اسے پہلے کپڑے سے اچھے طریقے سے اس کی جو محل ہے اندر سے صاف کریں گے یہ جو بڑے والا بوش ہے اسے آپ اوپر کی طرف رکھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کپڑوں کا زیادہ لوڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اوپر بڑا بوش ڈالیں گے اور بوش کو نیچے ٹھکنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے یہ دیکھیں بلکل پلین ہونی چاہیے اور بوش کی جو اوپر والی کالر ہے وہ خراب نہ ہو تاکہ یہ دیکھیں بوش کے اوپر اچھے طریقے سے اس کی جو اوپر والی کالر ہے اس کے اوپر ٹک جائے اور اہستہ اہستہ تھوڑی سے اسے برابر میں چھوٹ لگانی ہے اور بوش کو تھوڑا سا اوپر چھوڑ کر اس کے بعد ہم اس میں ایکسل ڈال کر چیک کریں گے کیا اس میں جو اوپر والا ہم نے پھول لگانا ہے کیا اس کی اجیسٹ جو ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو ہم نے پھول لگانا ہے جو اوپر والا ہم نے پھول لگانا ہے تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے بوش کو مزید دبائیں گے اور اس میں ابھی ایک پلاسٹک کی واشل بھی رکھنی ہے تو اس کے وجہ سے تھوڑا سا بوش کو نیچے دبائیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بہروری جو کالر ہے اس سے پھول جو ہے اوپر ہے اٹھا ہوا ہے اگر زیادہ پھول اوپر ہوگا تو اس میں کپڑے جو ہیں فنس جائیں گے تو اس کی وجہ سے ہم بوش کو مزید تھوڑا سا نیچے دبائیں گے بوش کے بہر والی جو جگہ ہے اس کے برابر بوش کو رکھیں گے اور پلاسٹک والی واشل اس میں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ کیونکہ جب یہ اچھی سویٹ میں چلتا ہے تو نیچے بوش کٹنا جائے اور اس میں موبیل آئل ڈالیں گے تاکہ رگڑ کام ہو سکے اور یہ چھوٹا بوش آپ دیکھ رہے ہیں اسے نیچے والی جو سیٹ ہے اس میں دبائیں گے تاکہ کرلیں گے اور اس کے اوپر جو سیل ہے بعض اوقات بیسٹھ سو تین کی سیل ہوتی ہے اور بعض اوقات بیسٹھ سو چار کی سیل ہوتی ہے تو اس کا سیل میں ایک سیڑ پہ ربڑ کی ایک کالر کے بہر جو ایک سپرنگ ہے ربڑ کا لگا ہوا ہے اور ایک سیڑ میں لوہے کا سپرنگ لگا ہوا ہے جو لوہے والا سپرنگ ہے اسے نیچے رکھنا ہے اور جو ربڑ والا اوپر رکھنا ہے کیونکہ اس میں جب پانی ڈالیں گے پانی جب اس میں تھوڑا سا واشنہ مشین کو بند کرنے بعد رک جاتا ہے تو پانی کی وجہ سے سپرنگ جو ہے وہ لوہے کا اسے زنگ لگ جاتا ہے تو ربڑ کا سپرنگ جو ہے اس کی کالر کو دبا کے رکھتا ہے سیل کوڑ ڈالنے سے پہلے اس میں تھوڑا سا موبیل ایل ڈالیں گے تاکہ شافٹ میں اسے ڈالتے وقت کوئی اس میں رگڑ نہ لگے سیل کی یہ بہر والی کالر ہے اس کے اوپر موبیل ایل اس لیے لگا ہے تاکہ اسے جب نیچے ہم دبائیں گے پلیٹ کے اندر تو آسانی سے پلیٹ میں جا سکے اور سیل کے نیچے موبیل ایل ڈالیں گے کیونکہ اس میں بوش ہیں تو بوش کو تیل ملتا رہے تو یہ اچھے طریقے سے چلتا ہے اگر تیل نہ لگے اسے تیل نہ ملے تو یہ جام ہو سکتا ہے کیونکہ بہرنگ کے اندر تو گریس ہوتی ہے تو بوش کو تیل کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس کے نیچے ہم نے موبیل ایل ڈالا ہے اور اب سیل کو اس کی بہر والی جو کالر ہے اس کے اوپر ہیستہ ہیستہ چوٹ لگانی ہے اور اسے چوٹ جب لگائی جاتی ہے تو اس کے نیچے موبیل ایل ہوتا ہے تو پریشر جو ہے اس میں بنتا ہے تو اس کی کالر میں تھوڑا سا بھریک پیچ کر سکتا ہے اس کے جو پریشر ہے اسے نکالیں گے تب سیل جو ہے نیچے کی طرف جائے گی اگر اس کا پریشر آپ نہیں نکالیں گے تو سیل اسی جگہ پہ اوپر کی طرف کھڑی رہے گی نیچے نہیں جائے گی دوستو یہ مکمل طور پر اب اس کے بوش جو ہے اوپر والی سیل جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور ایک سیل اس کی نیچے ہم ڈالیں گے یہ چھوٹی سیل ایل سیل اسے بولتے ہیں یہ اس میں جو ہم نے موبیل ایل ڈالا ہے تو جو بوش سے موبیل ایل کراس کر کے نیچے کی طرف آتا ہے تو سیل کے ذریعے تھوڑا سا رک جاتا ہے اور وہ بوش میں ہی رہتا ہے تو نیچے والی سیل اس لیے ہم نے اس میں ڈالی ہے اور سیل کو ڈالنے کے بعد یہ لوہ کی ایک لاکھ ہوتی ہے ایکسل کو کابو کرنے کے لیے اور لاکھ سے پہلے اگر اس میں پلے ہو تو پلاسٹک کی ایک واشل اس میں رکھیں گے آپ اسے لاکھ کے ذریعے لاکھ لگا دی گئی ہے اور یہ مکمل ہو چکی ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھی جو بیل ایکن کا بٹن ہے اسے دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹیفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی